چلے آخری فون کال آخری فون کال سلام علیکم جناب کیسے ہیں کان سے فون کر رہے ہیں کان سے فون کر رہے ہیں بھائی کس شہر سے حضر آباد سے بات کر رہے ہیں آئی گر آباد جی جناب کیسے ہیں صرف یہ اپنا عقیدہ امامت پہ جو بات کرتے ہیں ناس بھی تو امار کو ان کو تو ہمیں زیادہ سی بات دیں گے قرآن سے جواب دینا چاہیے تو ہمارے بات ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی اور دوسری بات کہ آپ کو نہیں ملتی نا دوسروں کو ملتی کوئی ضروری نہیں دلیل یہ کوئی کافری کہے گا دلیل صرف قرآن میں دلیل صرف قرآن میں نہیں ہے عقل بھی دلیل ہے اگر ہم مسلمان کے خلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے بھی دلیل ہے دوسری بات تیسی ہے بات کہ پہلے وہ ثابت کریں کہ قرآن ان کے نزدیک کامل اور یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے آئیے میری گارنٹی آپ کو ابھی میرا چیلنج ہے بھئی میں کئی ساتھ سے یہ چیلنج دورا رہا ہوں کہ جماعت و مریعہ کے نزدیک قرآن بری طرح سے ناقص ہے کیوں اگر واقعاً ان کے پاس دلائل واضح ہیں کہ بھئی قرآن ناقص نہیں ہے تو کیوں میری چیلنج کو قبول نہیں کرتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پہلی بات ثابت کریں قرآن کے نزدیک قبول ہے تو آپ نے جو جملے کہنا یہ ہر جملہ آپ کا باطل ہے کہ ہم نے صرف قرآن سے جواب دینا ہے وہ میں قرآن میں نہیں ملتا بھئی پہلی بات ہے قرآن میں دلیل ہے اور اس کے علاوہ بات ہے میں نے جملے کہنا اور حکم دو اور آغا صاحب یہ بول دیں کہ سورہ نمل کی سکسٹی ٹو آیت نمبر ہے جو اس میں اللہ رب العالمین عزوجل اللہ تعالیٰ فرج بولتے ہیں کہ کون ہے جو قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور کون جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے یہ کام کرنے والا تم لوگ تم ہی سوچتے ہو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس آیت کے مطالق کہیں گے نا کہ مزتر کی بیچارگی کون رفع کرتا ہے اگر اس میں حسر ہوتا تو دنیا میں یہ ناممکن ہوتا دنیا میں یہ ناممکن ہوتا کہ کوئی کسی دوسری کی بیچاری کو رفع کر دے نہیں زاہری طور پر دنیاوی طور پر مدد کر سکتے ہیں ہم بھی دنیاوی طور پر کرتے ہیں ہم بھی اسی دنیا میں ہم بھی دنیاوی طور پر کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جسے بھی مدد مانگے وہ شرک ہے نہیں شرک نہیں جی تو پھر کیسے مرحب آپ شرک آپ شرک ثابت کرے نا ابھی آپ نے میں ابھی ابھی آپ نے مجھ سے مدد مانگا ہے میں نے آپ کو دو روپے دے دیئے آپ مفلس تھے آپ کی بیچاری رفع ہو گئی ٹھیک ہے نا رفع ہو گئی یہ شرک ہے یہ شرک ہے آہ بھائی یہ شرک ہے آہ بھائی یہ شرک ہے نہیں شرک نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ختم ختم بات ختم بات ختم ختم بات اب آپ بات سنیے آپ نے مجھ سے پانچ روپے مانگ گئے میں نے آپ کو دس روپے دے آپ کی مشکل پر طرف ہو گئی ہے اب سنیے آپ مارے بات نہ کٹیا اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا آپ سنیے نا بھائی بھائی اب میں نے یہی خاموش اب میں نے یہی کام کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ آپ مجھے دس روپے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک لاکھ دے دیتی ہونا اب وہ زندہ ہیں بلکل زندہ ہیں وہ سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجزات نہیں ہے کرامات نہیں مرنے کے بعد وہ ختم ہو گئی رسول نہیں ہے اب مرنے کے بعد وہ رسول نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ نے ان سے تمام کرامات موجزات فارق قادع سب چھیل دیئے یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا نا یہ تو بے دلیل بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی آپ بات نہ کریں آپ بات نہ کریں وہ زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور ان کے پاس کرامات موجزات اور فضل و کرم سب کچھ ہے اور جود و صحابی ہیں اور امت سے محبت بھی رکھتے ہیں مومنین کے ساتھ وہ رافت رکھتے ہیں رحمت رکھتے ہیں رحمت للعالمین تو میں نے ان سے دس روپے مانگے انہوں نے مجھے ایک لاکھ دے دیا میں نے ان سے ایک بیٹا مانگے انہوں نے مجھے دس بیٹے دے دیا تو اگر میں نے ایک کافر سے مدد لیا پانچ روپے مانگے کافر کافر نے پانچ روپے دے دیا وہ شرک نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک ہے دلیل بتاؤ تم دلیل کیوں نا سورہ حج کی نہیں آئے نہیں نہیں جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا آ یار ایک مکھی بھی بیدا کرنا چاہے تو انہیں نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز دیکھو 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 ہر آیت ایک سمندر ہے ہر آیت ایک سمندر ایک آیت چھوڑ کے دوسری آیت کے طرف چلے گئے اس طرح نہیں ہوتا بات دیکھیں اب یہ ایک آیت ہے میں نے اس کے متعلق دو گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے دو گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے آیت قرآن سمندر ہے آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی میت سے مدد مانگی تھیو شرک اس آیت کو نہ چھوڑیں دوسری آیت کے دوسری بحث کریں گے پہلی آپ آئے اس آیت میں کہا کہ یہ آیت شرک کی دلیل ہے پہلی اس بات کے آپ جو ہے مجھے جواب دیں کہ اگر میں نے کافر سے مانگا مشرک سے مانگا مشرک نے میری مدد کی یہ نہ شرک ہے اس میں کوئی آئے بھی نہیں ہے مسلمان سب مشرکین سے مدد لیتے ہیں سب جو ہم بکاری بنے ہیں حکومت پاکستان بکاری بناوے ورلڈ بینک کے سامنے امریکہ چائنہ کے سامنے مدد کرو مدد کرو قرضہ دے تو ہمیں پیسے دے تو ہے کہ نہیں چائنہ کیا مشرک کی تو ہے نا چائنہ ہم سب خود تمہاری حکومت تمہارے وزیر آزم جو ہمیشہ بات کس بات وہاں ممران خان کس کی بات کرتا ہے مدینہ یہ مدینہ اسٹیٹ ویل فیر اسٹیٹ مدینہ ویل فیر اسٹیٹ تو خود جا کے ہمیشہ بکاری بناوے طلب کرتا ہے کن سے بدترین مشرک نہ دین نہ ایمان نہ عقیدہ کون چائنیز گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کاشغر میں کیا کرتے ہیں چائنیز گورنمنٹ اس کی اتنا ظلم کہ بتانا بھی انسان کے غیرت کو گوارہ نہیں ہوتا مسلمان عورتوں کے ساتھ اس سے مانگتے ہو یہ شرک نہیں ہے تمہیں کسی مولی کو یاد نہیں ہے کہ یہ شرک ہے کافر سے مانگو اے عیب نہیں ہے کاؤ مزے کرو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک مشرک ہو یہ کہاں یہ ایسی آیت کی روح سے اما یجیب المستر ریزاد آہ اس کی روح سے بتاؤ سمجھا سمجھا بھائی آپ کی باری دوسری آیت کی طرف نہ جاؤ دوسری آیت کی بات جواب استدلال کرو پھر اس کا جواب ملے گا پہلے ہی سی آیت کا جواب دے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مشرک سے اگر ہم مدد مانگیں تو کیا وہ مشرک قبر میں قبر میں نہیں دنیا میں تو کیا فرق کیا پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص نظر نہیں آتا ہم ایل تشیع ہو ہیں اگر یہ کس نے وہ بھائی بے وقوف آدمی اوہ چاہل اگر اگر ایک شخص سامنے نظر نہیں آتا اس نے مدد کیا چائنا بھی نظر نہیں آتا اگر شخص قبر میں قبر سے مدد کر سکتا ہے تو یہ کیا مشرک بن جاتا ہے اس سے شرک بن جاتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے میں اس کا معبود وہ میرا معبود بن گیا یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات یہ سب جانتے ہیں وفات کر چکے لیکن وہ سنتے بھی ہیں موجزات بھی ہیں لطف و کرم بھی ہیں احسان بھی ہیں باب جود و کرم ہیں علم کرم کے سمندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام امی تحرین علیہ وسلم ٹھیک ہے نا کافر سے مانگے تو مشرک نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تو یہ کہاں ہے اس کی دلیل ہمیں بتاؤ نا حرامیو ملاعین اس کی دلیل بتاؤ دلیل ان کے پاس نہیں دلیل ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں چلو آخری فون لیتا ہے سلام علیکم جناب بات کریں بات کریں بھائی بات کرو بھائی ہاں جناب بات نہیں کر رہا بھائی فون کر کے بات نہیں کر دیتا آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے آپ کے کال مس ہو گئے بہت سارے کالوں کے جواب نہیں دے سکے بہت سارے کال آ رہے ہیں لیکن تین گرنے سے زیادہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اور آپ سے ملاقات ہوگی کل شاید ہم پروگرام نہ کر سکے لیکن کبھی اور سی اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کن لی ولیہ کالحجت اپنی الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہ فی هادہ الساہ وفی کل ساہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ دلیل وعینہ حتی تسکنہم ارض کا طوعہ و تمتعه فيها طویلا 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 اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف یا علی مدد یا صاحب الزمان اذرکنا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اللہم صل على محمد و آل محمد یا علی مدد